بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فریڈم اکیڈمی کے آنلین کلاسز میں آپ سب کو خوش آمدید بچوں میں آپ کی ٹیچر مرس نائبہ ہوں اور آج میں جماع سویم کے طالب علموں کو مضمون اسلامت پڑھاؤں گی آپ کی ہمارا پیارہ دین کی کتاب میں موجود صفحہ نمبر 31 پر سبق اسلام کی عمارت آج ہم پڑھیں گے اسلام کی مثال بھی ایک عمارت کی طرح ہے اور اس کے ستون ہے اس کے پانچ ارکان جن کے اوپر یہ عمارت پوری قائم ہے اسلام کے یہ ستون مندرجہ سیل ہے کلمہ نماز روزہ زقاط حج یہ ارکان اسلام ہے جن کے بارے میں آج اس سبق میں میں آپ کو پڑھاؤں گی سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کلمہ طیبہ کے بارے میں یہ پاک کلمہ پڑھ کر ہم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور زبان و دل سے صاف صاف اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں تو یہ ہمارے ارکان اسلام کا پہلا ارکان ہے دوسرا ارکان نماز دن میں پانچ مرتبہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لئے نماز پڑھتے ہیں نماز اللہ کا شکر بھی ہے اور دعا بھی ہے تو نماز پڑھنا جو ہے وہ ارکان اسلام دوسرا ارکان ہے ہمارا اسلام کا اب ہم تیسرا ارکان پڑھیں گے روزہ اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رضا کی خاطر کھانے پینے اور ہر برائی سے خود کو روکا جاتا ہے سال میں ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں تو یہ ہمارا تیسرا ارکان ہے ہم اللہ کی خاطر اپنا کھانا پینے روکے اللہ کے لئے عبادت کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تو یہ ہمارے دین ارکان کا جو ہے تیسرا ارکان ہے اب ہم زکاة کے بارے میں پڑھیں گے یہ ایک مخصوص رقم ہے جو کہ مالدار لوگ سال میں ایک مرتبہ اپنے غریب مسلمان بھائیوں کے لئے ادا کرتے ہیں اس کو ہم زکاة کہتے ہیں یہ چوتھا رکن ہے اب ہم پڑھیں گے حج کے بارے میں زندگی میں ایک مرتبہ یہ عبادت فرض ہے حج کرنا ہم سب مسلمانوں پر ایک دفعہ زندگی میں فرض ہے ہم ایک سے زیادہ مرتبہ بھی حجتہ کر سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ عبادت یہ فرض ہے ہمارے اوپر مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا اب میں سبق کے اہم نقاط آپ کو بتاتی چلوں گے درج بالا مندرج زیل جو ارکان ہیں اس پہ عمل کرنا مسلمان مرد و عورت دونوں پر فرض ہے ان ارکان کو پوری سچائی کے ساتھ ادا کرنے والا ہی ایک اچھا اور سچا مسلمان ہے امید بچوں کہ آج کا سبق آپ کو بہت اچھ سے سمجھ آیا ہوگا ملتے ہم نیکس سلاس میں اپنا بہت خیال رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ